اتحاس کے پننوں میں ہمیں کئی ایسے دانہ شاہ دیکھنے کو ملے ہیں جنہوں نے اپنی طاقت کا غلط استعمال کر کے لوگوں پر نہ جانے کتنے اتیاجار کیے حالانکہ شریری کروک سے آج وہ ہمارے بیچ تو نہیں رہے لیکن اتحاس کے پننوں میں وہ آج بھی زندہ ہے اور ان کے قصے سن کر ہماری سانسیں تھم جاتی ہیں جیسا کہ ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں ارمہ گریس کے کالے کارناموں کے بارے میں بتایا تھا اسی طرح آج ہم اتحاس میں جھاک کر ایسے ہی ایک اور شخص کے بارے میں جانیں گے جسے راکشس کہنا بھی راکشس کا اپمان ہوگا نمسکار دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں مستیریس نائٹس انڈیا اور آج کے اس اپیسوڈ میں ہم جانیں گے روس کے پہلے زار ایوان دا ٹیریبل کے کچھ ایسے کالے کارناموں کو جو آپ لوگوں کو اندر سے ہلا کر رکھتیں گے بیوان دا ٹیریبل اس قدر ظالم اور خونخار راجہ تھا کہ اتحاس کار بھی اس کے نام کے ساتھ ٹیریبل یعنی خوفناک شبد استعمال کرتے ہیں ایوان کا جنم پندرہ سو تیس عیسوی میں ہوا تھا وہ تین سال کا تھا جب اس کا باپ یعنی روس کا بادشاہ ویسلی تھری کی موت ہو چکی تھی جس کے بعد ایوان کے چاچا نے اسے راجگدی پر پٹھانے کی کوشش کی لیکن روس کے منتری جنہیں اس سمیں بائرز کہا جاتا تھا ان کے حکم سے ایوان کو گرفتار کر لیا گیا اور قید خانے میں بھوکا مرنے کیلئے چھوڑ دیا گیا اس کے بعد ایوان کی ماں کو بھی زہر دے کر مار دیا گیا اب جو بھی شخص ایوان کے ساتھ ہمدرتی جاتا تھا اسے گڑی سے گڑی سزا دی جاتی ایوان اور اس کا چھوٹا بھائی یوری ویسلچ جو کہ گنگا اور پہرا تھا اپنے ہی محل میں بھیکاریوں جیسی زندگی گزارنے لگے نہ تو انہیں کھانا نصیب ہوتا اور نہ ہی پہننے کیلئے کپڑے اور اوپر سے انہیں مارا پیٹا الگ جاتا تھا اس سمیں شیوس کی نام کا ایک بہت ہی شکتی شالی راجگمار ہوا کرتا تھا وہ دندناتے ہوئے محل میں گھستا اور ایوان کے وفاداروں کو پکڑ پکڑ کر اس کے ہی سامنے زندہ جلا دیتا یہی نہیں بلکہ ویس زندہ لوگوں کی کھالیں اتار کر شہر کے بیچوں بیچ لٹکا دیتا اور ایوان کو بھی خوب ڈرائیا دھمکایا کرتا تھا یہی وہ شخص تھا جس نے ایوان کو ایک درندہ بنانے میں اہم بھومی کا نبھائی اسی کے چلتے ایوان اپنا قصہ معصوم جانوروں پر نکالا کرتا تھا پکشیوں کے پر نوچ دیا کرتا تھا اور ان کی آنکھیں پھوڑ دیا کرتا تھا سال پندرہ سو ترتالیس میں جب ایوان تیرہ سال کا ہوا تو سبھی عام لوگ اس کے ساتھ ہو گئے اور اس کے حکم پر شیوسکی کو گرفتار کر لیا گیا اور ایک کمرے میں اسے بھوکے کتوں کے ساتھ بند کر دیا گیا شیوسکی تو اپنے انجام تک پہنچ گیا لیکن اپنے پیچھے اس سے بھی زیادہ بھیانک راکشس ایوان یعنی ایوان دا ٹریبل کو چھوڑ گیا اور اب یہاں سے دوستوں ایوان کی یعنی ایوان دا ٹریبل کے کالے کارناموں کی اصل شروعات ہوتی ہے ایوان کے پاگلپن کا انتاظہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ قلعے کی دیوار پر چڑھ کر کتے اور بلیوں کو نیچے پھینک دیا کرتا اور انہیں تڑپ تڑپ کر مرتا دیکھ بہت خوش ہوتا ایوان اور اس کے گروہ کے آدمی کالے کپڑے پہن کر شراب پی کر موسکو کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے بوڑے اور کمزور لوگوں کے ساتھ بری طرح مار پیٹ کرتے اور اگر کوئی عورت انہیں نظر آتی تو شرعام اس کی عزت لوٹتے ریپ کرنے کے بعد وہ مہلاؤں کو فانسی پر لٹکا دیا کرتا تھا کبھی انہیں زندہ دفنا دیتا یا کبھی بھالو کے آگے ڈال دیا کرتا ان سب کے علاوہ ایوان ایک بہترین گھڑ سوار تھا اور شکار کرنے کا بہت شوقین تھا مگر اس کا یہ شوق کیول جانوروں پر ہی سیمت نہیں تھا بلکہ وہ آگ لوگوں اور کسانوں کو مار کر بھی بہت خوش ہوتا پندرہ سو سنتالیس عیسوی میں اسے روس کا سب سے پہلا زار گھوشت کیا گیا جس کے بعد اس کی شادی روس کی سب سے خوبصورت لڑکی انستیسیا رومانوہ سے ہوئی انستیسیا اس کی پہلی اور آخری محبت تھی انستیسیا سے ایوان کو چھے بچے ہوئے جن میں سے کیول دو ہی زندہ بچ سکے شادی کے بعد ایوان نے اپنے راج میں بہت سے نئے قانون لاغو کیے برشتہ چار کا خاتمہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے چرچ پر بھی ٹیکس لاغو کر دیئے اپنی فوج کو اور بھی طاقتور بنایا اور اس کے علاوہ کازان کی ریاست اور اسطرہ خان نامی شہر کو بھی جیت لیا لیکن ایوان کے بیٹے دمیتری کی موت اور سال بندرہ سو ساٹھ میں اس کی بیوی انستیسیا کی موت نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا جس کے بعد اس کے اندر کا حیوان ایک بار پھر سے جاک کھڑا ہوا وہے اور زیادہ تناف اور غصے میں رہنے لگا بھرے دربار میں کبھی دیواروں پر اور کبھی میز پر اپنا سل زور زور سے مارا کرتا ایوان نے اپنے بہت سے درباریوں کو اپنی بیوی کو زہر دینے کے الزام میں تڑپا تڑپا کر مار دیا یہاں تک کہ اس کے بہت قریبی درباری اور دوست بھی اس کے غصے سے بچ نہ سکے اب ایوان نے کرپشن کو ختم کرنے کے نام پر اپریشنک نام کی خوفیہ پولیس تیار کی جس میں دیش بھر کے بدماش ٹاکو بھرتی کیے گئے اپریشنک نام کی یہ پولیس کالے کپڑے پہنے ہوئے اور کالے گھوڑوں پر سوار عام جنتہ کے لیے دہشت کی ایک نشانی بن گئی ذرا سا شک ہونے پر کسی بھی انسان کو بے رحمی سے قتل کر دینا ان کے اصولوں میں شامل تھا یہاں تک کہ چرچ کے پادریوں کو بھی زندہ نہیں چھوڑا گیا بلکہ انہیں زندہ جلا دیا جاتا تھا یہی نہیں ریاست کی کوئی بھی عورت ان کی کھونی نظروں سے بچ نہیں پائی کبھی کبھی ایوان اپنے ہاتھ میں لوہے کی ایک چھڑی لے کر خود لوگوں کی دھلائی کرتا تھا کسان عورتوں کو ننگا کر کے ان کے سال بلاتکار کرنا اور بعد میں لوہے کی چھڑی سے ان کے ساتھ مار بیٹ کرنا اس کے لیے عام بات تھی اتنا ہی نہیں وہ ریاست بھر سے بھیکاریوں کو اکٹھا کر کے انہیں دریا میں پھیکوا دیا کرتا تھا اور اپنے درباریوں کو باروت کے دھیر پر بٹھا کر انہیں زندہ جلا دیا کرتا ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ ایوان نے اپنے ایک درباری پریس بوریس سیلیوپا کو زندہ امپیل کرا دیا تھا جس کے بعد وہے پندرہ گھنٹوں تک تڑکتا رہا اس کے بعد ایوان نے اس کی ماں کو مجبور کیا کہ وہے اپنے بیٹے کی موت کا نظارہ دیکھے بعد میں اس کی ماں کو بھی بھوگے کتوں کے سامنے ڈال دیا گیا ایوان نے ایک بار اپنی خزانجی یعنی فائنینس منسٹر نکیتہ فینیکوف کو ایک چھوٹی سی غلطی کرنے پر دیکھ میں عبال کر مار ڈالا اپنے ایک داؤنسلر کا بھی اس نے یہی حشر کیا سال پندرہ سو ستر میں ایوان نے گداری کے الزام میں نوف گروت نامی شہر کے لوگوں کو امپیلنگ اور روستنگ یعنی زندہ جلا کر مار ڈالا ایک جرمن اتحاسکار کی انصار ایوان اپنے گھوڑے پر چڑھ کر اپنے ہاتھ میں نیزہ لہراتا اور کمزور نہتھے لوگوں پر صرف اس لیے حملہ کرتا کیونکہ اس کا بیٹا اس منظر کو دیکھ کر تالیاں بجایا کرتا تھا کہا جاتا ہے کہ ایوان نے نوف گروت کے ایک پادری کو ایک بھالو کی کھال میں سی دیا اور بعد میں اسے بھوکے کتوں کے سامنے ڈال دیا ایوان اور اس کی پولیس کے اتیاجار سے لوگ اس قدر خوفزدہ ہو گئے کہ انہوں نے بھاگ کر دریا میں ڈوب کر آتما ہتیا کر لی دیکھتے ہی دیکھتے لاشوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی کہ دریا سیلاب جیسا منظر پیش کرتا تھا اس تباہی کے بعد نوفو گروڈ نام کا یہ شہر پہلے کی طرح اپنی شان و شوقت کو دوبارہ حاصل نہیں کر سکا اس کے بعد بیسکوب نامک شہر کا بھی ایوان کے ہاتھوں یہی حشر ہوا اس قتلے آم کے دو سال بعد روس میں ایک بھیانک قسم کی مہاماری پھیل گئی جبکہ اگلے سال کریمیا کے خان نے سلطنت عثمانیہ کی مدد سے موسکو پر آکرمن کر دیا جس قارن ایوان کو وہاں سے فرار ہونا پڑا اب دوستو ہم بات کرتے ہیں ایوان کی نیجی زندگی کے بارے میں ایوان نے سال پندرہ سو اکسٹھ میں میریہ تمرک نووہ نام کی ایک لڑکی سے دوسری شادی کی لیکن دو سال کے اندر ہی اس کی موت ہو گئی اس کے بعد ایوان نے تیسری شادی مارفہ سباکینہ نام کی محیلہ سے کی لیکن وہ محض دو ہفتے ہی زندہ رہ سکی ایوان نے چوتھی شادی انہا کلتوفسکیا نامی لڑکی سے کی لیکن اس سے کوئی اولاد نہ ہونے کے قارن اسے جلد ہی ایک مناسٹری میں ایک نن کی زندگی گزارنے پھیج دیا اس کے بعد ایوان نے جلد ہی پانچوی اور پھر چھٹی شادی ویسلیسا ویلن تیویا نامی لڑکی سے کی لیکن بدقسمتی سے ویسلیسا کا ایک عاشق بھی تھا جسے ایوان نے ویسلیسا کی کھڑکی کے باہر امپیل کروا دیا اور بعد میں اسے بھی نن کی زندگی جینے کے لیے ایک مناسٹری میں بھیج دیا اب ایوان نے ساتھویں شادی میریہ ناگیا نام کی ایک محیلہ سے کی شادی کے بعد ایوان کو پتا چلا کہ میریہ دراصل کواری نہیں ہے اس لیے اگلے ہی دن ایوان نے اسے دریا میں پھینک دیا ایوان کی آخری شادی سال پندرہ سو اکیاسی میں ہوئی تھی ایوان اپنے بڑے بیٹے ایوین ایوینویش سے بہت پیار کرتا تھا جب ایوان کی بہو گروتی تھی اور اسے اپنی بہو کے پہنے ہوئے کپڑے پسند نہیں آئے تو اس نے اپنی چھڑی سے اسے پوری طرح پیٹا جس کارن اس کی بہو کا مس گیریج ہو گیا اس بات کو لے کر ایوان اور اس کے بیٹے کے بیچ اس قدر جھگڑا ہوا کہ ایوان نے اپنے بیٹے کو ہی مار ڈالا ایوان کے راج میں کوئی بھی پریوار ایسا نہیں تھا جو اس کے اتیاجار سے زندہ بچ پایا ہو یہاں تک کی ایوان نے روس کے کئی بڑے سے بڑے خاندانوں کا نام و نشان مٹا دیا لیکن دوستوں وہ کہتے ہیں نا کہ چاہے آپ کتنے بھی طاقتور کیوں نہ ہو بھگوان کی قدرت آپ سے بھی طاقتور ہے آخر میں ایوان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا اپنی زندگی کے آخرے دنوں میں ہیوان کی حالت بہت نازک ہو چکی تھی اس کا شریر پوری طرح سوپ چکا تھا سر گنجا اور داڑی سفید ہو چکی تھی وہ اپنی عمر سے کہیں بڑا نظر آتا تھا انگنت معصوم لوگوں کے قتلیام کے بعد 18 مارچ 1584 عیسوی کی ایک شام جب وہ شترنج کھیل رہا تھا تو اس کے سینے میں اچانک درد ہونے لگا اور چند ہی لمحوں میں وہ ڈھیڑ ہو گیا اور اس طرح اس ویشی درندے کا انت ہوا دوستوں بھگوان نے ہم سب کو اچھائی اور برائی میں فرق ڈھوننے کی شکتی دی ہے مانا کہ ایوان نے اپنے بچپن میں بہت اتیاجار سہے جس کارن وہ ایک درندہ بن گیا لیکن درندگی کے راستے پر چلنے کی جگہ وہ اپنے عطیق کو بھلا کر ایک اچھا انسان بن سکتا تھا اور اپنی پرجا کے لیے ایک مسیحہ اور اتحاس کے پنوں میں اس کا نام ایوان دا ٹیریبل نہیں بلکہ ایوان دا ہیرو یا پھر کچھ اور ہوتا آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہم جلد آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے موسیقی